سری نواز رامانو جن نکبل بھارت کے پرن سمپونڈ بسپ کے مہان میں بلکچن کرتے گئے تھے وہ کیوں بلکچن تھے ایسا کیا کیا رامانو جن نے جس نے انہیں مہان بنایا انہی کیا کیوں اور کیسے کے جوابوں کو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو فرینڈز میں ہوں بکاس اور آج بات کر رہا ہوں دا مین ہوں نوج انفینیٹی سری نواز رامانو جن کی میں اپنی بات کی سروات کرتا ہوں سن انیس سو گیارہ سے ایک hopeful year تھا یہی وہ سال تھا جب کیلکٹا سے دہلی بھارت کی کیپٹل سپٹ ہوئی تھی اسی سال سری نواز رامانو جن کا پہلا پیپر اپیرڈ ہوا تھا اندہ جرنل آب دا انڈین میتمیٹیکل سوسائیٹی میں بلٹی سر کے آنے سے ہجاروں سال پہلے بھارتی گڑیت کر رہے تھے سیونتھ سینچوری سے پہلے بھارتیوں نے وہ نمبر انٹرڈیوز کر دیئے تھے جنہیں آج ہم سب یوز کرتے ہیں جبکی بیسٹ اس سمیں تک رومن انکو اور ان سے جلی سمجھ جاؤ سے جوج رہا تھا جیرو یہ سیمبل ایکسپریسنگ آف نتنگ نیس بلٹ کے چھیتر میں ہماری بجگاتی کا پرتیق تھا بھارتیوں کا گلٹ میں یوگدان کھگول پرندو کو سمجھنے بیدک سیرمنیز کو سٹیک سمیں میں کرنے کے گیان کو لے کر تھا ان سب کے ساتھ الگیبرا جیومیٹری اینڈ ٹیگنومینٹری میں بھی ہم نے اولیکنی پرگتی کی تھی چارسٹو چھتر ایڈی میں آرے بھٹکا جنم ہوا جنہوں نے پائی کی سب سے پہلے اور سب سے نزدیکی مان دنیا کو بتا دیا تھا ان کے ایک سو پچاس سال بعد برہم گپ نے بھارتے گلٹ کی پرمپرا کو جندہ رکھا ہمارے گلٹ کرنے کا طریقہ گریس بیسٹرن میتمیٹیسین میتمیٹکس سے گلٹ کرنے سے الگ تھا جبکہ گریس خاص طور پر یکلٹ نے فورمل پروپ پر جادے جور دیا تو گریس کو اور گریس کے چھتر میں کام کرنے والے کو ایک نئی دیسا دی بھارتے گلٹگیے ریجلت تو جان لیتے تھے پر وہ فورمل پروپ سے دور ہی رہے ہمارا گریس انسانی دینک جرورتوں کو حل کرنے کے دیسا میں تھا جبکہ بیسٹ میں پیور گریس کو آگے بڑھانے پر جور دیا جا رہا تھا بھارتے گریس کی ایک سمجھ سے یہ بھی تھی کہ یہ بہت انیون تھا ایک رائٹر نے بھارتے گریس کے بارے میں لکھا بھی ہے کہ مکسر آف پارل سیلز آف کوشکلی کرشٹل آف کومن پیبلز بھارتیوں کا دنیا میں جو گریس کو کھجانے سے بھرنا ایک سمجھ بات تھمنے لگا یہ اس اور بھی سارا کرتا ہے کہ دینک جیون میں بہبار سے گریس کا گیان حاصل تو کیا جا سکتا ہے پر اس کو بیدیبت میں بیوستی طریقے سے اسے اور آگے بڑھا جا سکتا ہے ہم اپنے آس پاس کتنے ایسے ادھانان دیکھتے ہیں کتنے سٹوڈینٹس فرینڈس جاننے والے جو برائٹ اور سمارٹ تو ہوتے ہیں پر ان کی چمک بکرنے سے پہلے ہی دھومل ہو جاتی ہے بھارت کے گریس کے بکاہ سے یوگدان کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے باربی صدی میں بھاسکرا چاریہ ہے بھارت کے مہان گریس تک گیا ہے اس یاترہ کو آگے بڑھا رہے تھے اور ایک لمبا برام بھی آیا ہماری گریس کی یاترہ میں ان کے بعد سیکلوں سالوں تک کوئی ریمارکبل نیم نہیں آیا گریس کی دنیا میں بھارت کی طرف سے رامہ نوجن سری نواز رامہ نوجن اسی پرانی پرمپرہ کو پھر سے جبت رکھنے والے کے لئے بھی ایک خاص اسطحان رکھتے ہیں ایک بار پھر پوری دنیا میں بھارت کے گریس کا نام جانا پہچانا لگا تھا ان کا گریس بائی جیسا جھٹلنے ہو کر انکو سے جھلا تھا پر ایک انوہ کے طریقے سے انیس سو گیارہ میں ان کے پیپر میں کچھ سوالوں نے دنیا کا دھیان کھیچا اس سے پہلے سوال کے آخر میں دس سو ایک ہزار کے سکر روٹ نکالنے کے لئے سوال ہوا کرتے تھے پر رامہ نوجن نے سوال کے آخر میں چھوڑ دیئے تین ڈوٹ یہ تین ڈوٹ دنیا کو اٹریکٹ کیا کیونکہ یہ اسارہ کر رہے تھے کبھی نہ ختم ہونے بالی سریج کی طرف انفائنائٹ سریج کی طرف اگر سریجلہ آنند تک چلے کہ روٹ کے اندر روٹ تو کیا جواب ہوگا انفائنائٹی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہنچ سکو کوئی ایسا مان نہیں جسے آپ کسی سمیکر میں فٹ کر سکو کوئی بھی mathematical expression کیسے بھی ہپ کرے گا جب وہ انفائنائٹی پر پہنچے گا اس کو دیکھنا بس سمجھنا پوری دنیا کے لئے ایک مسٹری ہی تھا اور رامہ نوجن نے اسی کے جباب سے دنیا کو روبرک کرانے کی ٹھانی تھی رامہ نوجن کا پیار تو تھا بس انفائنائٹ سریج دو طریقی سریج ہوتی ہیں ایک سا فرینڈز ایک convergent اور divergent جیسے 1 پلس 1 وائی 2 پلس 1 وائی 4 پلس 1 وائی 8 اگر اس کو ہم سول کریں گے تو اس کا مان آپ دیکھیں گے کہ 2 کے آس پاس ہی جا رہا ہے یہ convergent سریج کا ایک جامپل ہے پر اس کے اولٹ 1 پلس 1 وائی 2 پلس 1 وائی 3 پلس 1 وائی 4 آپ پائیں گے کہ جیسے سے ٹرم سم بڑھاتے رہیں گے تو اس کی بیلیو بڑھتی رہ گے ایک divergent سریج کا اگرام پل ہے رامہ نوجن لگ بک 60% برک انہی divergent سریج انفائنٹ سریج کو لے کر ہے اور جو پوری دنیا کو بسم کرتا ہے کہ کیسے وہ یہ سب جان پائے رامہ نوجن ایک بہتی orthodox ہندو فیملی سے بلونگ کرتے تھے ایسا ہندو پریبار جہاں امریکہ وے انگلینڈ جانا پردوسط ہو جانے کے سمان تھا یہ کرنا ایسا ہی تھا جیسے کسی برہامل نے ویف کھا لیا ہو پبلک میں جنیوں کو اتار دیا ہو بردبا سے سادھی کر لی ہو ان سب کا ریجلٹ تھا جاتی سے بحثکار کر دینا کوئی مطر رستدار تمہارے گھر نہیں آئے گا تمہارے بچے کو کوئی دولا یا دولن بھی نہیں ملے گا تم مندر میں نہیں جا سکتے ٹوٹلی آؤٹکاسٹ رامانہ جن کو اپنی ایبلیٹی کے بارے میں جو بلیب تھا وہ بناتا ہے ان کو جینیس ان کا برک موسٹلی ماتھمیٹیکل اینالیسس نمبر تھیوری انفائنائٹ سریز کنٹیونٹ فریکشن کے ایراؤنڈ تھا اٹھارہ سو ستاسی میں رامانہ جن نے ایروڈ مدراز میں برحمت پریبار میں جنم لیا ان کے پتا ایس اینگر سالی کی دکان میں کلرک تھے ان کی ماتا پاس کے مندریں بجن کیرتن گانے کا کام کیا کرتی تھی نائنٹین ایٹی نائن میں بہنکر بیماری مہاماری چیچک پھیلی ان کے بھائیوں کی ڈیتھ ہو گئی پس سبھاگیے سے رامانہ جن ہی بچ پائے یہ بہت اچھے اسکولر تھے میت کے پرتی ان کا جوردست رجان تھا اپنے سے بڑی کلاس کا میت سول کیا کرنے کی ان کی بچپن میں عادت تھی انہیں اسکولر سپ ملنا اسکولر سپ ملنا لاجمی ہی تھا پر یہ باقی سبجیکٹ میں پاس نہیں ہوئے تو میت کے سبہ تو ان کی اسکولر سپ بند کر دی گئی یہ سارا دن گلت کرنے میں ہی مزگول رہا کرتے تھے ان کا چھوٹی عوستہ میں بیوا کر دیا گیا اور انہیں ایک بیماری ہو گئی ہیڈرو سل لگا کی رامانوزن بھی بچ نہیں پائیں گے پر ایک ڈوکٹر نے بولنٹری فری میں ان کی ان کا علاج کیا کیونکہ ان کے پریوار کے پاس علاج کرانے کے لئے پیسے بھی نہیں تھے رامانوزن سبھی کو میت کی نوٹ بک دکھاتے تھے رامانوزن جانتے تھے کہ انہوں نے جو میت میں کچھ ایکسٹرنڈرنڈرنی کام کیا ہے اس کی بوتے بھی اور جو مانگتے اور انہوں نے جو ملی بھی کلرک کی جہاں انہیں اپنے میت برک کے لئے کافی سمیں مل جایا کرتا تھا رام چندر ایئر جو اس جمعانے کے جانے مانے پروفیسر تھے ان کا کام دیکھا انہیں سمجھایا کہ یہاں بھارت میں ان کی پرتیبہ کو سمجھنے بارے لوگوں کی کمی ہے ان کے کام کو ہارڈی میں انیہ لندن کے میت مٹسین کو بارے میں بات کی انہوں نے رام نجن کی تلنا یولر بے جیکوبی سے کی یہ دونوں یولر بے جیکوبی مہان گھڑتگیے رہے ہیں نیا کھوچنے بالے میٹ پٹیشن تو اور بھی ہیں کئی ہیں پر گریٹ میٹ پٹیشن بوں ہیں جن کے برک میٹس کو آگے ایکسپلور کرنے میں ڈائریکشن دے انسائٹ دے یولر بے جیکوب ایسے ہی تو مہان گھڑتگیے رہے ہیں ہارڈی کو رام نجن نے ہارڈی نے رام نجن کے لیٹر پڑھ کر ہی ان کے ایکسٹر اوڈنری مائنڈ کا آباس کر لیا تھا انہوں نے رام نجن کو لندن آنے کا امیٹیسن دیا رام نجن کے لیے اپنی بائی فیملی اپنے کسٹم کو چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا پر گریٹ کے پیار کے آگے کسی کا نہ چلی وہ رام نجن اور ہارڈی کے جوڑی نے مل کر کام کرنا شروع کیا رام نجن کو انگلینڈ کی کلائمیٹ سوٹ نہیں کی وہ بیجیٹیرین تھے انگلینڈ میں بیج ملنا ریئر بات تھی رام نجن بھی ان برکنوں میں جن میں نونویج پکا ہو کھانا پسند نہیں کرتے تھے بھی اپنا کھانا خود ہی پکانا پرفر کرتے تھے اچھے کھانپان نئے ہونے سے ان کی ہیلث لگاتا خراب ہوتی چلی گئی ہارڈی اکثر رام نجن سے پروف کی ڈیمانڈ کرتے تھے اپنے انٹیوشن سے رام نجن ایکویشن فرمولے لکھتے رہتے تھے پر ہارڈی نے سمجھاتے تھے کہ ان سب کو ایک فورمل گلدے پروف کی ضرورت ہے رام نجن نے پروف پر کام بھی کیا پر ان کا زیادہ کام ان کے انٹیوشن ایکٹنا اورنری مائنڈ کی دین تھا یہ ان کی سب سے بڑی لیمیٹیشن بھی تھی جس کی بجے سے ہارڈی بے ہارڈی لٹل بڑ بے انیہ جو ادھر میٹمیٹیشن وہاں پر لندن میں تھے ان سے وہ انہیں نہیں مل پایا جو انہیں ملنا چاہیئے تھا جب وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے ہارڈی کے اس سوال کا جواب دیا جیسے ہارڈی نے ان سے اکثر پوچھا کرتے تھے آخر کیسے کیسے تم یہ ادھوٹ ایکویشن فرمولے لکھ پاتے ہو رام نجن نے بتایا کہ ان کے بھگبان نامگری ان کے سپنے میں آ کر انہیں بتا جاتے ہیں بگلت کرتے ہوئے مائنڈ کی اس اسٹیٹ میں پہنچ جایا کرتے تھے جہاں ان کے سب کونسس مائنڈ میں بھی میت ہی چلتا رہتا تھا رام نجن نے کہا بھی ہے ایکویشن فور می ہیس نو میننگ انلیس ایکسپریس اے تھوٹ آف کورڈ ہارڈی ایک ساندار ایڈیٹر کی طرح تھے جو لیک سے سنتشتنے ہونے پر باپس بھیجتا رہتا ہے سو جھاب دیتا ہے جروری فیر بدل بھی کرتا ہے پر مانکوں سے سمجھوتا نہیں کرتا ایک بار جب رام نجن بہت بیمار تھے ہارڈی ان سے ملنے آئے اور کوئی بات نہ سوچنے پر ہارڈی نے کہا آج بات جس گاڑی سے آئے اس کا نمبر بڑا ہی عجیب تھا رام نجن کے پوچھنے پر ہارڈی نے اس نمبر کو بتایا 1729 رام نجن نے بتایا یہ 1729 سب سے چھوٹا نمبر ہے جسے تو کیوب پاور کی روپ میں لکھا جا سکتا ہے ایک کی گھا 1 کی کیوب پلس 12 کیوب is equal to 10 کیوب پلس 9 کی کیوب ہارڈی اس نمبر کو ہارڈی رام نجن نمبر بھی کہا جاتا ہے رام نجن کو 1918 میں رویل سوسائیٹی کی فیلو سب بھی ملی ایسا پانے بالے دوسرے بھارتیے تھے اور 1919 میں وہ پہلے بھارتیے بنے جسے ترینیٹی کولیج کے ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی انہیں ٹی بی بیماری نے گھر لیا تھا ہیلتھ اور خراب ہونے پر وہ بھارت لوٹ آئے اور ماتر 32 برز کی آئی ایو میں اس مہان ولکچھن گردگے نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی 1911 میں 1911 میں ہی ان کے ایک فرینڈ نے ان کو ایک کتاب دی تھی جی ایس کار کی اسنوپسس آف الیمنٹری ریجلٹس ان پیور ایڈ اپلائیڈ میٹمیٹکس یہ اس کتاب میں کچھ ایکویشنز فارمولے دی گئے تھے جس پہلے پیچ پیچ میں لکھا ہے ا پلس ب کا ہول سکوئر کا فارمولا ا سکوئر پلس ب سکوئر پلس ٹو اے بی یہ چھوٹے فارمولے رامنجن کے لئے پروجیکٹ برک بن گئے رامنجن پہ بہت سارا کام کیا آگے چل کر رامنجن جو گلت کے پرتی رجحان اور انسائٹس پیدا ہوئے وہ اس کتاب ایک ٹرننگ پوئنٹ ان کی لائف میں رہی اس کتاب میں پیور ایڈ اپلائیڈ میٹمیٹکس پچاس پانچ ہزار تھیورم تھیں جو ان کی لائف ان کی لائف میں دوسرا بڑا ٹرننگ پوئنٹ تھا ہارڈی کا ملنا ہارڈی خود تو ایتھشت تھے پر جب رامنجن جب کی رامنجن تھے پورے پوجا پارٹی ان کو رامنجن بنانے بالے میں کچھ فیکٹر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا ججبہ خدم بزباس اپنے کام کو لے کر اور نمبر دو وہ اپنے کام کو سیر کرتے رہے انہیں تمام ریجیکسن کا سامنا بھی کرنا پڑا پر وہ نہیں رکے وہ جانتے تھے کہ سکسس ان کے پاس چل کر نہیں آئے گی انہیں سکسس کے پاس چلنا ہوگا انہیں رامنجن ایئر ملے وہ پھر ہارڈی مل ہی گئے نیکسٹ ایمپورٹینڈ جو رامنجن کی خاصیت تھی ان کی کنسسٹینسی اور ایڈپٹیبلٹی ہارڈی تو پروف کے پیچھے ہی پڑ گئے تھے رامنجن جب بھی کوئی نیا فارمولا ان کے پاس لے کر جاتے ہارڈی سے دیکھتے اور پوچھتے اس کا فورمل پروف کیا ہے کتنا فریسٹریسن ہوتا ہوگا رامنجن کو اپریسیسن کی جگہ انہیں ملتا تانا کہ بنا فورمل پروف کے ان کا کام پبلسٹ نہیں ہو سکتا پر رامنجن نے اس پر کام بھی کیا اور ہارڈی نے ان کی ہیل بھی کی ان کی پور ہیل برکسٹریس انگریجو کا ان سے انیوجل بیہیبئر کے کارن ایک بار ان کا فریسٹریسن اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے سوسائیٹ کرنے کی بھی ٹھانی وہاں انہیں پولیس سے نے بچایا اور ہارڈی نے جیل جانے سے فرینڈس میں نے پوری ویڈیو میں رامنجن کی مدر کا نام نہیں بتایا ہے یہ آپ کو بتانا ہے میرے ساتھ کمنٹ بوکس میں سیئر کر کے دا مین ہون نوج انفینیٹی پر انفینیٹی بات ہیں کرنے کے لیے پراکرتی سنکھیاو کا سم ون پلس ٹو پلس ٹری ڈوٹ 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 انفینیٹی مائنس ایک بٹے بارہ ہوگا اس کے پروپ کو لے کر ایک الگ ویڈیو بنایا گیا ہے جو کمنٹ بوکس میں اور ڈسکرپسن بوکس میں آپ کو مل جائے گی تو فرینڈس سلامانہ جن کو بلکچن اور مہان ماننے کے میرے پاس میرے اپنے ادار ہیں آپ اپنی سہمتی بے سہمتی میرے ساتھ کمنٹ بوکس میں لکھ کر میرے ساتھ ساجہ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھی نوٹیفکشن بیل کو بھی پریس کر لیں جسے نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پوچٹ دی رہے تینکس پور باچنگ جائے ہن جائے بھارت